لیکن اس دوران ایک نئی ٹیکنالوجی وجود میں آئی جس نے پہلی ساری ٹیکنالوجیز کو نیچے کر دیا اس کا نام تھا جنیٹک انجینرنگ یہ انجینرنگ کا وہ شعبہ ہے کہ لگتا ہے کہ جو قیامت کے آنے کی راہیں ہموار کرے گا لگتا ہے کہ باقی جتنے شعبے تھے وہ وسیلے اور ذریعے تھے اور یہ جنیٹک انجینرنگ کا شعبہ اصل شعبہ تھا جنیٹک انجینرنگ کیا ہے انسان کی بناوٹ کو سمجھنا اور اس کے سیل پر ڈی این اے پر غور کر کے پھر اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا کہ پہلی ٹیکنالوجیز واسطہ تھیں ذریعہ تھیں سبب تھیں یہ جنیٹک ٹیکنالوجی یہ اب قیامت کے آنے کا سبب بنے گی کیسے بنے گی پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے قیامت آ سکتی ہے ایمان تھا مانتے تھے اکل نہیں سمجھ پاتی تھی مثال کے طور پر ایک قدیش مبارکہ ہے لا تکم سا حتی یقال فی الارد اللہ اللہ قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک پوری دنیا میں ایک بھی انسان اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے تو ذہن میں خیال آتا تھا کہ پوری دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں رہے گا کیسے possible ہے ٹھیک ہے عمل والے زیادہ نہ رہیں خدا کو تو ماننے والے رہیں گے نا مگر ایسی حالت کہ خدا کا نام بھی نہ آتا ہو کسی کو یہ کتنی عجیب چیز اکل کو سمجھ میں نہیں آتی پھر یہ دیکھیں کہ مسلمان ہی ختم نہیں ہوں گے عیسائی بھی ختم یہودی بھی ختم اس لیے کہ ہمارا اور ان کا رسالت میں فرق ہے خدا کو مانتے تو وہ بھی ہیں ہم بھی مانتے ہیں ہم ایک مانتے ہیں وہ تین مان لیتے ہیں مگر وجود خدا کے تو وہ قائل ہیں نا گارڈ کو تو مانتے ہیں نا ڈالر کے اوپر لکھا ہوا ہے in god we believe تو خدا کو تو مانتے ہیں اب جب حدیث نے کہا کہ خدا کا نام لینے والا اس کا مطلب یہ کہ نہ کوئی مسلمان ہوگا نہ کوئی عیسائی ہوگا نہ کوئی یہودی ہوگا دین جاننے والا ہی کوئی نہیں ہوگا ایسے شرار الناس کے اوپر قیامت قائم ہوگی یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مگر اب جنیٹک انجینرگ نے اس معاملے کا سمجھنا آسان کر دیا وہ کیسے کہ چونکہ اپنی مرضی کا انسان پیدا کرنے کی مشکہ ہو رہی ہے اور چند سالوں میں یہ کام آسانی سے ہونا شروع ہو جائے گا فوٹوکاپیاں نکلنی شروع ہو جائیں گی تو انسان یہ چاہے گا کہ ایسا انسان سیلیکٹ کیا جائے جو اکل میں تو آئنسٹائن جیسا ہو نیوٹن جیسا ہو نوبل پرائیز وینر ہو صحت بڑی اچھی ہو بیماریاں اس کے اندر سے جنیٹیکلی ختم کر دی جائیں پوری زندگی صحت کے ساتھ کام کرتا ہو تو یہاں تک تو بات تھی ٹھیک مگر جو شیطانی دماغ ہے نا وہ پھر ایک قدم آگے بڑے گا وہ کیا کہ ایسا انسان کے ان تمام خوبیوں کے ساتھ وہ خدا بیزار بھی ہو دہریہ ہو ذہنیتی دہریہ والی ہو وہ سنینا خدا کا نام مانینا خدا کو تو آج دنیا میں دین سے بیزاری پیدا کی جا رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین بیزار طبقہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے کہتے جی نامی نہ لو ڈسکسی نہ تو رو ایسی محنت کی جا رہی ہے کہ دین بیزار بن جائیں لو اور ان کے اندر اضافہ ہم روض ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں خاص طور پر جو نئی نسل ہے جس کو انٹرنیٹ مل گیا موبائل فون مل گیا وہ اپنے دوستیوں کے چکر میں ایسے لگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اسلام کی بابندیاں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو ایمان کارا وہ تو ایمان سے خارج ہو گئے تو دین بیزار لوگ اس وقت پیدا کرنے کی محنت ہو رہی ہے اور اسی لیے یہ جو سیل فون ہے نا ان کا راتوں کو استعمال فری کر دیا گیا ساری رات کرو بات پتہ ہے جو رات کو باتیں کرے گا تو بزنس کی باتیں تھوڑا ہوں گی بات پہنچی تیری جوانی تک چنانچہ کالجوں کے یونیورسٹیوں کے لڑکے لڑکیاں چھے گھنٹے حضرت آٹھ گھنٹے میں بات کرتا ہوں میں پانچ گھنٹے بات کرتا تھا ہر رات آٹھ آٹھ گھنٹے نیٹ ورک فری لہذا نونو گھنٹے اب ماں باپ خوش ہو کے سوئے ہیں بچی کمرے میں پڑھ رہی ہے اور بچی صاحبہ وہاں اپنا خون آن کر کے غیر مہرم مرد سے آٹھ گھنٹے چار گھنٹے تین گھنٹے اس طرح بات کر رہی ہے جس طرح میاں بی بی ایک بسٹر پر سوئے ہوئے ایک دوسرے کے قریب سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں اب جب حالت نوجوانوں کی یہ ہوگی تو بے حیائی عام ہو جائے گی فرسٹیشن عام ہو جائے گی اور نوجوان کہیں گے جی یہ کیا پابندی ہیں ہم سے تو پابندیہ بردائش نہیں ہوتی لہذا اس ٹیکنالوجی کے ذریعے دین بیزار لوگوں کو زیادہ کیا جا رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا مسلمان نوجوان دیکھنے میں مسلمان مگر پسند نہ پسند کے حساب سے وہ بالکل غیروں کے طرف پر چلنے والا اسی کا طالعہ میں اقبال نے کہا تھا درگلوے گفتگوہا مستعار کہ تیرے گلے کے اندر کسی کی ادھار مانگی ہوئی گفتگو ہے تھینکیو کا لفظ آتا ہے جزاک اللہ کا نام ہی نہیں آتا شکریہ کا نام ہی نہیں آتا ماں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اللہ کا لفظ سکھانے کی بجائے شروع یہاں سے کرواتی ہے تو انکل تو انکل لیٹل سٹار ہو آئی ونڈر وٹ یو آر تو سمجھیں یہ پہلا سٹیپ ہے دین بیزار لوگ بنانا جب یہ بن جائیں گے تو نیکس سٹیپ ہوگا جینیٹک انجینرنگ کے ذریعے خدا بیزار انسان پیدا کرنا اور اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ مختلف ملکوں میں کہہ دیا جائے گا کہ بھئی اگر تم میاں بیوی وقت گزارنا چاہتے ہو گزارو بچہ چاہتے ہو تو تم ہمارے پاس بینک میں آؤ ہم تمہیں ایک ایسا بیج دیں گے کہ جس سے تمہارے ہاں آئنسٹائن لیول کے دماغ والا آئی کیو لیول بچہ پیدا ہوگا اور صحت ایسی ہوگی فلان ایسی ہوگی ایسا بیماریوں سے پاک ہوگا اور جو عورت ایسا کرے گی ہم اس کے ٹیکس کو معاف کر دے گی تو مادی دنیا کی عورت اس کو تو دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں لہذا وہ بچہ لینے کے لیے وہاں چلی جائے گی چنانچہ مارشل ریس بنانے کی نیت سے دنیا کے اندر خدا بیدار انسان بڑھنے شروع جائیں گے اور یہ ایسے ہوں گے جو خدا کا نام بھی سننا پسند نہیں کریں گے ان کے ندیگ بھوگ لگی کھا لیا کوئی شرم نہیں محسوس ہوتی پیاس لگی لوگوں میں بیٹھ کے پانی پی لیا کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی نیت آئی گھر کے لوگ موجود ہیں سو لیا سب کے سامنے شرم محسوس نہیں ہوتی وہ کہیں گے ہاں جب تمہیں جنسی ضرورت محسوس ہو تو اگرچہ سب لوگ موجود ہیں تم اپنی ضرورت کو پورا کر لو جیسے بیٹھے آئس کریم کا تم جو ہے وہ کون کھا رہے ہو شرم نہیں آتی سیکس کرتے ہوئے آنے والے وقت میں انسان کو شرم نہیں آئے گی اور یہ دین بیزار نہیں یہ خدا بیزار لوگوں گے چنانچہ حدیث پاک سے اس کا اشارہ ملتا ہے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا قرب قیامت میں ایک جگہ پر کچھ لوگوں کا مجمع ہوگا ایک عورت اس مجمع کے قریب سے گزرنے لگے گی مجمع کے اندر سے ایک مرد اس عورت کی طرف دیکھے گا اس کو اشارہ کرے گا کہ میں تیرے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں وہ عورت راضی ہو جائے گی تو وہ مرد اور عورت اس مجمع کے سامنے زنا شروع کر دیں گے پورے مجمع میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہوگا جو ان دونوں کو یہ کہے کہ آپ لوگ عورت میں چلے جائیں یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتا دی میں سلام کرتا ہوں اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ان کی تعلیمات کو انہوں نے چودہ سو سال پہلے جب کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا دنیا ختم کیسے ہوگی میرے آقا نے اشارے کر دیئے لوگ آنے والے دور میں علامات بتا دیں گی کہ اب دنیا کی بسات الٹی جانے والی ہے اب یہ دنیا اپنے انجام کی طرف آگے بڑھ رہی ہے جنانکہ وہ جنیٹیکلی پروڈیوسٹ لوگ ہوں گے غیرت حیاء نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی آج کے کافر نے کہنا شروع کر دیا شائینس از سکنس فرق سوچیں اسلام کہتے ہیں حیاء ایک وصو ہے الحیاء شعبت من الیمان حیاء دین کا حصہ ہے نبی ریشان نے فرمایا جہاں حیاء ہوگا وہیں بہتر ہوگا تو دین اسلام نے حیاء کو اچھا کہا آج کی سائنسی دنیا لکھ کے لگا ہوتا ہے ملکوں میں شائینس از سکنس شرم بیماری ہے چنانچہ شرم کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر محنت ہو رہی ہے بھئی مرد عورت ملکے دوڑو بھئی کٹھی مجالس قائم کرو ملکے کھانے کھاؤ عورت کو گھروں سے نکالو کیا تم نے اس کو بند کر کے جیل میں رکھ دیا یہ ساری باتیں بنیادی طور پر حیاء کو زندگیوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے یہ محنت شروع ہو چکی ہے اور مختلے ملکوں کی قومیں وہ اس کو آہستہ آہستہ اپناتی جا رہی ہیں جو آج سے پہلے دور کی عورت کی زندگی تھی آج کے دور کی عورت کی زندگی بہت اپن ہو جا رہی ہے حیرت کی بات ہے ٹی وی کے اندر نیوڈ کلب کی خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں بعد ملکوں میں یعنی جیسے اور خبریں بتائی جاتی ہیں کہ فلا ملک میں سیلاب آ گیا فلا ملک میں کہت آ گیا فلا ملک میں فلا بیماری پھیل گئی فلا ملک میں یہ مسئلہ آ گیا اسی طرح ٹی وی کے اندر نارمل چینل کے اوپر آخر پر بتایا جاتا ہے کہ جو ننگے کلب کے لوگ تھے انہوں نے یہ کیا ننگے لوگ ٹی وی کی سکرین کے اوپر زنا کرتے دکھائے جا رہے ہیں اور اخباروں میں بالکل ننگی تصویریں آ رہی ہیں اور نیچے لکھا جا رہے ہیں یہ انسان کا حق ہے اور انسان کو حق ہونا چاہیے آہستہ 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 وہ شیطانی ذہن انسان کو بے حیائی کی طرف لا رہا ہے اس کو پتہ ہے پہلے ایہ ختم ہوگی پھر دین ختم ہوگا اور دین ختم ہونے کے بعد اللہ کا تصبر ختم ہوگا پھر انسان قیامت کے جو ہے وہ طرف بڑھے گا لہٰذا یہ جنیٹک انجنرنگ بے حیائی زندگیوں میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو فوائد ہیں وہ ہم بھی آسل کریں جو نقصانات ہیں ان سے ہم بچیں اس جنیٹک انجنرنگ کی مثال چھوری کسی ہے اب چھوری اچھی چیز بھی ہے اور بری بھی ہے کیسے کہ اچھا استعمال اچھا ہوتا ہے اس کا برا استعمال برا ہوتا ہے آپ پھل سبزیاں کاٹیں تو چھوری بہت اچھی کسی بندے کے پیٹ میں گھوم دیں تو بہت بری اسی طرح یہ جنیٹک انجنرنگ ہے کہ یہ چھوری کی ماند ہے اچھا استعمال پھلوں میں سبزیوں میں جانوروں میں پائدے کی خاطر بیماری اندور کی خاطر جو ہوگا وہ ٹھیک ہوگا لیکن جو اس سے بڑھ کر معاملات ہوں گے وہ پھر برا ہوگا کہ بغیرت اور بےہیا قسم کے انسان دنیا میں وجود میں آئیں چنانچہ ڈی این اے کے بیہیویرل ایسپیکٹ کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے بیہیویرل ایسپیکٹ کیا کہ ایک بندہ پیدائشی سخی ہوتا ہے ایک بندہ پیدائشی کجوس ہوتا ہے تو کوئی تو ہے نا دونوں میں اندر فرق کرنے والی چیز ایک بچہ پیدائشی شرمیلہ ہوتا ہے ایک پیدائشی بےہیا ہوتا ہے کوئی تو ہے نا چیز اندر اس کے ایک بچہ پیدائشی بہادر ہوتا ہے ایک پیدائشی بغدل ہوتا ہے تو ہے تو نہ کوئی چیز اندر اس کو کہتے ہیں بیہیویرل ایسپیکٹ اوپ ڈی این اے اب اس پر ریسرچ ہو رہی ہے اور آنے والے وقت میں وہ اس رات کو ڈھونڈ لیں گے کہ فلاں چیز نہ ہونے سے اس بندے کے اندر سے غیرت صوفی صد چلی جاتی ہے فلاں بندے کے اندر فلاں چیز نہ ہونے سے اس کے اندر سے حیاء نام کی چیز چلی جاتی ہے فلاں چیز نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر خدا ماننے والی نام کی کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے وہ دین بیزار لوگ اس طرح پیدا ہونے شروع ہوں گے اور وہ شرار ناس ہوں گے جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی یہ معاملہ بہت دور نہیں رہا کچھے سے گاڑی چلتے چلتے جیسے پکے پہ پہنچ جائے تو منزل قریب نظر آتی ہے چنانچہ قرآن نے کہا ایک تارہ و تیسہ قیامت قریب آگئی ہم تو سمجھتے تھے کہ چودہ سو سال پہلے قریب کہہ دیا گیا میں کیا پتا تھا کہ اللہ رب العزت کے کلام میں کیا حکمتیں ہیں نبیر اسلام نے کہا میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہیں جیسے ایک انگلی کے ساتھ دوسری انگلی جڑی ہوتی ہے آج آنکھ دیکھ بھی رہی ہے کہ واقعی قیامت آنے کی وہ راہیں ہم بار ہو رہی ہیں اب ایسے وقت میں بیثیت مسلمان ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے ہم اپنی زندگیوں میں بے حیائی والے کاموں کو ختم کریں اپنی اولادوں کو حیاء کی تعلیم دیں خود پاک دامنی کی زندگی گزاریں اور خود دینداری کی زندگی گزاریں ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے اللہ تعالی ہمیں اس بے جو ہے اریانی اور پازی کے وقت میں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائیں گے چنانچہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا قربے قیامت میں لوگوں کے لوگوں کے جو دین پر عمل کرنے والے ہوں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان کا درجہ اتنا بڑا ہوگا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ بدر کے صحابی ان کا درجہ اونچہ ہوگا یا ان آنے والوں کا درجہ اونچہ ہوگا آپ غور کریں کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے دنیا میں اب یہ اتنی بڑی فیکٹری ہے جب یہاں کہ مالک چھٹی جانا چاہے تو پیچھے چپڑاسی کو تو اپنا قائم مقام نہیں بنا کے جاتے چپڑاسی کو کیا پتا کیسے اونر کا ہوتا ہے مگر ایٹ لیسٹ وہ اس کی پولیسیز کو رن کرنے میں اور ان کو آگے چلانے کی صلاحیت وہ رکھتا ہے اب انسان اللہ کا جب خلیفہ بنا تو جس پر وردگار نے اس کائنات کو بنایا اس کا مطلب کہ اس انسان کو اتنی صلاحیتیں دی ہیں کہ یہ اس نظام کائنات کو سمجھ کر اپنی مرضی سے اونچ نیچ کر کے اس کو استعمال کرتا ہے اس کو مقام تسخیر کہا گیا چنانچہ انسان نے سمجھا یہ بیٹا کیوں ہوتا ہے بھئی یہ بیٹی کیوں ہوتی ہے تو اس نے دیکھا کہ جو کروموسوم ہے نا جب آپس میں ملتے ہیں تو مرد کا کروموسوم ایکس وائی دیوائیڈ ہو جاتا ہے ایکس الگ وائی الگ اور جو عورت کا ہے وہ بھی ایکس ایکس دیوائیڈ ہو جاتا ہے تو دو کی جگہ چار حصے بن گئے اب ان چار حصوں میں سے دو نے ایک دوسرے سے ملنا ہوتا ہے ایکس ایکس کے ساتھ مل گیا تو بیٹی ہو گئی ہے اور ایکس وائی کے ساتھ مل گیا تو بیٹا ہو گیا اب انسان نے نظام فطرت کو سمجھا پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ جی مجھے تو بیٹا ہی چاہیے لہٰذا اب اس نے کیا کیا کہ ان ویٹرو ٹیس ٹیوب کے اندر اب اس نے ان کو آپس میں ملایا اور جو مرد کا ایکس وائی پارٹ تھا اس میں ایکس کو اس نے ختم کر دیا کہ وہ ایکس ان ایکٹیو ہو گیا اب صرف وائی موجود ہے اب عورت کے جب دو ایکس ایکس ہیں تو صاف ذہر ہے کہ انہوں نے وائی کے ساتھ ہی بانڈ بنانے اور جب وائی کے ساتھ بانڈ بنے گا تو یقیناً بیٹا پیدا ہوگا چنانچہ انسان نے سمجھ کے قانون فطرت کو کہا کہ جی ہم چاہیں تو ہم بیٹے کو بھی جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے معاون بن سکتے ہیں چنانچہ بہت سارے ایسے میڈیکل ہاسپیٹلز ہیں جہاں بیٹا حاصل کرنے والے لوگوں کوئی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے اور واقعی 999 میں سے 999 کے ہاں بیٹا ہوتا ہے یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ انسان نے خدا کے قانون کو چینج کر کر دیا نا 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 انسان قانون کو چینج کر ہی نہیں سکتا انسان پہلے قانون کو سمجھتا ہے کہ فطرت کا قانون کیا ہے پھر اس کے اندر اس قانون کے اندر رہتے ہوئے تبدیلی لاتا ہے مثال کے طور پہ عورت کے رحم کے اندر ایک تیمپریچر ہوتا ہے جس کے اوپر بچے کے بننے کی ابتدا ہوتی ہے اب وہ تیمپریچر جو ہے وہ ساری دنیا میں وہ ہی ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے دس دگری نیچے کے تیمپریچر پہ انسان بچے کو پیدا کر لے کبھی نہیں ہو سکتا جو بیبی بنایا تو جو عورت کے رحم کے اندر کنڈیشن تھیں ان کو سٹیڈی کر کے اس کو ٹیسٹیو کے اندر ہو وہ ہو وہی بنایا تو کوئی انوکی چیز تو نہ کی اس نے کوئی کام الگ تو نہ کیا کام تو وہ ہی ہے جو مین کو سمجھ کے اس نے خود بنا لیا صلاحیت اس یہ بھی صلاحیت تمہارے اندر موجود ہے چنانچہ آج کے مسلمان نوجوان کے لیے اس ٹیکنالوجی کو سمجھنا یہ فرد ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ سائنس کی کتاب میں پڑھا کہ آج کل جو ٹیماتر بن رہے ہیں ان میں گروت ہارمون استعمال کیا گیا اور وہ گروت ہارمون سور کے جسم سے حاصل کیا گیا تو مجھے فکر ہوئی یا اللہ حلال مال سے ہم تو سبزی لاتے ہیں کھانے کے لیے اور اگر اس میں سور کی کوئی بھی چیز شامل ہے تو ہمارے لیے تو پھر مسئلہ بن گیا تو مجھے جنیٹک انجینئر سے پھر رابطہ کرنے کا شوق ہوا چنانکہ ایک ایسے انجینئر سے ملقات ہوئی کہ جو موڈیفائیڈ سیڈ بناتے تھے فلان کام کرتے تھے اس نے باقاعدہ کمپیوٹر کی سکرین پر مجھے دکھایا کہ دیکھو یہ جین ہے اگر یہ ٹماتر کے بیج میں ڈالیں سائز اچھا ہو جاتے کالٹی اچھی ہو جاتی ہے فاسٹ گرو کرتے یہ فلان یہ فلان اب یہ جین آپ چاہیں تو سور سے بھی لے سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو دوسری سبزیوں سے بھی لے سکتے ہیں تو آپشن تو موجود ہے مگر چونکہ اس کے پیچھے کفر کی ذہنیت کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ تو چاہتی ہے کہ ہم ایسا کام کریں کہ ان کے نفذیق سور جو ہے اس میں کوئی مسئلہی ان کو نظر نہیں آتا مگر بہضیت مسلمان ہمارے لئے تو حرام ہے ہم اس سے ایکسٹیکٹ کیوئی چیز کو کیوں استعمال کریں تو اب مسلمان نوجوانوں کے اوپر یہ ذمہ داری آگئی کہ اگر تم اس تکنالوجی کو نہیں سیکھو گے تو کافر لوگ تو تمہیں سبزیاں بھی کھلائیں جس میں حرام چیزیں شامل ہوں گی کیا کروگے بھئی کدھر سے تمہارا دل کا نور ہوگا کدھر سے تمہاری روحانیت قائم کرے گی کیسے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی تو مسلمان نوجوان اس کو سمجھیں اور کم از کم امت کو حلال چیزیں کھلانے کے لئے پیش کریں کہ امت اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے تو آج کے دور میں جن سے کم ہوتی جا رہی ہے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں ہماری یہ خوش نصیبی ہے اللہ نے ہمیں ایسے وقت میں توفیق اطاف فرمائی کہ تھوڑی نیکی کریں اللہ تعالی پوری نیکی والوں کے ساتھ اٹھا دیں آج کی اس مجلس میں سچلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لی دیئے اور دلوں میں اہد کر لی دیئے ہم حیاء کے علمبردار بن کر زندگی گزاریں جہاں حیاء ہوگی ہم اسی کو سپورٹ کریں گے اور اپنے گھروں کے اندر ہم پردہ لائیں گے بچیوں کو نیکی کی طرف لائیں گے اپنے بچوں کو حیاء کی تعلیم دیتے رہیں گے اللہ تعالی ہمیں باہیاء زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اسی حیاء کے اوپر اللہ تعالی ہمیں اللہ اللہ اکبر لا إله إلا اللہ لا إله إلا اللہ لا إله إلا اللہ